السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پوما انوارٹر کی جو منی سیریز ہے اس کے جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں پوما انوارٹر کے منوال کی طرف اس کی کنٹرول وائرنگ انتہائی سیمپل ہے بلکل چھوٹا سا انوارٹر ہے یہ تو یہ کنٹرول وائرنگ کی ڈرائنگ ہمارے سامنے ہے سب سے پہلے آر ایس او ٹی یہ انپوٹ سیشن ہے اس کا جہاں پہ ہمارے ایتری پہ سپلائی آنی ہے ریڈ یالو بلو نیکسٹ ہمارے پاس یو وی و جہاں پہ ہماری موٹر کنیکٹ ہونا یہ موٹر کا سیمبل بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد سب سے پہلے نیچے آتے ہیں نیچے یہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں یہ سوچنگ کے ہیں جی این ڈی کا مطلب گراؤنڈ ایف و آر سے مطلب فارورڈ آر ای بی سے ریورس اور باقی یہ جو فنکشن ہے یہ سارے ملٹی سٹیپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور آر ایس ٹی کا مطلب ریس اٹ تو کنٹرول وائرنگ کس طرح سے ہونی ہے کنٹرول وائرنگ کا میتھڈ انتہائی سیمبل ہے ایک وائر جو ہے وہ گراؤنڈ سے لیں گے اور گراؤنڈ سے لے کے جب ہم فارورڈ کے ساتھ کنٹ کروائیں گے تو ہماری جو موٹر ہے انوارٹر اس کو فارورڈ چلوائے گا اور اگر یہی گراؤنڈ وائر میں فارورڈ سے ڈسکنٹ کر کے ریورس کے ساتھ یعنی جہاں پہ آر ای بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کنٹ کروائیں گے تو ہماری جو موٹر ہے وہ ریورس چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ ہے سیمپل سوچن کے جو سوچ ہیں اس کی وائرنگ کا میتھڈ اسی طرح اگر ہم نے اس کو ملٹی سٹیپ پہ چلانا ہے تو فردر جو ہمارے پاس ایس پی ایچ ایس پی ایم ایس پی ایل کی جو کمارڈز ہیں جو سوچ لگے ہوئے ان کو ہم یوز کرتے ہوئے ملٹی سٹیپ فنکنز کے لیے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس طرح نیچے اس کے ایک آر ایس ٹی یعنی ری سیٹ کا بٹن ہے ری سیٹ کے بٹن کے ساتھ ہم انوارٹر کے دیورنگ رننگ جو ہمارے فالڈز وغیرہ آ جاتے ہیں اگر یہاں پہ ہم ایک بٹن یوز کر لیتا ہم رننگ فالڈ رننگ کے درمیان آنے والے فالڈ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارا نیکسٹ ہے جی ہمارا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے انالاگ ویلیو کے تھرو اس کی فرگنسی کو آپ دون کروانا ہے تو کس طرح سے کریں گے یہ پالیٹیو ٹین بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے وی آئی ان اس کے بعد جی این ڈی اور اے آئی تو بیسکلی انوارٹر کو چلانے کے لیے دو قسم کے ریفرنس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وولڈ کا ریفرنس ایک ہوتا ہے کرنٹ کا ریفرنس مولڈ کا جو ریفرنس ہے وہ دیرو ٹو ٹین وولڈ ہوتا ہے اور جو کرنٹ کا ریفرنس ہے وہ فور ٹو ٹو ٹی میلی ایمپیر ہوتا ہے تو آلموس جو انوارٹرز ہیں ان کو وولڈ کے ریفرنس کے درو چلائے جاتا ہے سام ٹائم کسی جگہ پہ مشین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میلی ایمپ کا جو سگنل ہے ریفرنس کے لیے وہ بھی یوز ہوتا ہے تو اس میں میں دونوں میتھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کرنٹ سورس چیوز کرنا ہے ریفرنس کے لیے تو اس کے کنیکشن کس طرح سے ہوں گے اگر وولٹے سورس ہے تو وہ کنیکشن کس طرح سے ہوں گے تو اگر آپ نے وولٹے سورس ہے یعنی آپ نے کوئی ویریبل لگا کے اس کی فریکوینسی کو آپ ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک جو وائر ہے وہ پوزیٹیو ٹین وولڈ پہ لگے گی اور دوسری جی اینڈی پہ لگے گی یعنی ہماری ویریبل کو پوزیٹیو ٹین اور گراؤنڈ بیل چکی ہے اب ویریبل کی جو فیڈ بیک ہے وہ وی آئی این پہ آئے گی ان کے سنوں نے یہاں بھی یہ ویریبل پوائنٹ بنا بھی رکھا ہے سیمبل میں اگر آپ دیکھیں تو تو اس کی فیڈ بیک جیسے جیسے ویری کرے گی ہمارے انورٹر کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی ویری کرے گی دوسری سنس کے اندر اگر ہم کرنٹ کا ریفرنس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہماری ای ای وان پہ آئے گی کرنٹ کا ریفرنس کی فیڈ بیک جو ہے وہ ای ای وان پہ آئے گی ای ای وان پہ اس کی فیڈ بیک کو لیتے ہوئے ہم کرنٹ کا ریفرنس یوز کر کے انورٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نے اوپر جو ویریبل ریکمنڈ کی ہوئی ہے وہ ٹینکے کی یعنی ٹینکے کی ویریبل ہم ہمیں اللہ ہو ہے اس انورٹر کو لگانے کے لیے تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا پوما مینی سریز کی جو چھوٹی سی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کنٹرول وائرنگ کی اس طرح نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم اس کی جو پیرامیٹرز پروگرامنگ ہے اس کا میتھرڈ اور پریکٹیکلی جو اس کی وائرنگ کا طریقہ ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اس کو کن کن میتھرڈ کے ساتھ ہم چلا سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر سٹیپ بے سٹیپ ہم دیکھیں گے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام وی ایف ڈیز کی پیرامیٹرز پروگرامنگ ٹریننگ اور تمام پی ایلزز کی پروگرامنگ اور ایچ ایم ایز کی پروگرامنگ کورسز اویلیبل ہیں انٹرسٹ کے لیٹ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ